السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سنٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں جنناتی محل کی ایک لرزا خیز کہانی یہ کہانی ہے ایک ایسے محل کی جو صدیوں پرانا تھا جس میں جننات نے بسیرہ کر رکھا تھا وہ کس کا محل تھا اور انجانے میں کوئی بھٹک کر جب اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اس کے ساتھ وہاں رہنے والے مخلوق کیا سلوک کرتی تھی فرانس میں موجود سات سو کمروں پر مشتمل ایک محل بہت مشہور ہے جو کہ ستروی صدی کے آغاز میں شاہ لویس چہاروی کے حکم پر تیار کیا گیا تھا جو سورج کنگ کے نام سے بھی مقبول رہا یہ محل انقلاب سے پہلے فرانس کے بادشاہوں اور شہنشاہوں کی رہائشکہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا لیکن انیسویں صدی کے بعد اسے ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا اور پھر کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کی حیثیت سے لسٹ میں شامل کر لیا اس ساری کاروائی سے پہلے اس محل کو کافی عرصے تک یوں ہی بند رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا آنا جانا تقریباً بند کر دیا گیا تھا اور اس طرح ہوتے ہوتے بہت عرصہ گزر جانے کے بعد اس میں کچھ نادیتہ قوتوں نے بسیرہ کر لیا جو اس کے آس پاس سے گزرنے والوں کو نت نئے طریقوں سے خوفزدہ کرتی تھی اور اکثر کی توامواد بھی ہو چکی تھی جن کے جسموں کو بری طرح نوچہ ہوتا تھا ان سارے لرزا دینے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے وہاں کے مقامی پولیس نے اس پرسرار محل سے تقریباً ایک کلومیٹر پہلے ایک ہدایتی بورڈ نصب کر دیا تھا جس پر واضح الفاظ میں لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ بھول کر بھی اس محل کے اندر جانے کی کوشش نہ کریں حتیٰ کہ اس کے نزدیک سے بھی نہ گزریں ورنہ آپ لوگ اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے ویسے تو محل کو مضبوطی سے لوک کیا گیا تھا لیکن اکثر دیکھا گیا تھا کہ کبھی کبار کچھ منچلے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہوئے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے لیکن کامیاب نہ ہو پاتے تھے اور نتیجے کے طور پر وہاں بسنے والی مخلوق انہیں اس قدر خوفزدہ کرتی تھی کہ وہ دم دبا کر واپس بھاگ جاتے تھے ایک بڑی سی فور ویلر جیپ میں اس وقت چار افراد سوار تھے جن میں دو نوجوان لڑکیاں اور دو نوجوان موجود تھے ایک قدر بھورے بھالوں والے لڑکے کے ہاتھ میں جیپ کا سٹیرنگ تھا جسے وہ بڑی مہارت سے سنبھالے ہوئے جیپ کو تیزی سے محل کی طرف لے جا رہا تھا یہ چاروں ایک نامور اور مشہور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے جو بھوت پریت اور چڑیلوں پر ایک ریسرچ کر رہے تھے اس کے لیے انہوں نے اپنی کچھ تحقیقات بھی کر رکھی تھی جن کی وجہ سے انہیں یونیورسٹی میں بہت پذیرائی بھی ملی تھی لیکن ابھی بھی جیسے ان میں تشنگی باقی تھی کہ جسے پوری کرنے کے لیے آج انہوں نے اس پرسرار اور خوفناک محل میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ ایسے لوگوں کی زبانی یہ افواہیں بھی کردش کرتی رہتی تھی کہ اس محل کے باہر ایک عجیب طرح کا سناٹا رہتا ہے لیکن جب کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اندر سے بہت بہانک اور دل دہلا دینے والی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جنہیں سن کر وہاں موجود انسان فوری بھاگ جاتا ہے ورنہ وہ بلائیں اسے اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں ان سب باتوں کے باوجود ان چاروں نے اس محل پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ جانتے تھے کہ جب لوگوں سے کچھ کام نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کی بے سروپا باتیں کر کے خوام خال لوگوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چونکہ پہلے بھی بہت سی خطرناک اور خوفناک جگہوں پر جا کر اپنی ریسرچ کرتے رہے ہیں اس لیے انہیں ان باتوں سے ذرا خوف نہیں لگا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس محل کی جانے بھڑنے سے پہلے وہاں کی انتظامیہ سے اجازت لینا بھی گوارا نہ کیا کیونکہ وہ بہت خوبی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ان سے اس محل کی طرف جانے کی اجازت مانگی تو وہ کتے ہی انہیں وہاں جانے نہیں دیں گے مزید ان پر پہرہ بٹھا دیں گے تاکہ وہ اس طرف جا کر اپنی جانے نہ گوائیں ویسے ہم نے اچھا کیا اس طرف آنے سے پہلے انتظامیہ سے اجازت نہیں لی ورنہ شاید وہ ہمیں اجازت دینے کی بجائے الٹا ہمیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے دوسرے نوجوان نے ہستے ہوئے کہا اس کے ہاتھ میں کوڑ رنگ تھی جسے وہ مو لگا کر وقفے وقفے سے ڈرنگ کر رہا تھا بلکل چونکہ اس طرف آنا خطرے سے خالی نہیں ہے نا اور وہ ہمیں کیسے اس بات کی اجازت دے سکتے تھے کہ ہم یہاں آ کر اپنی جانوں کی قربانی دیں سٹیرنگ سنبھالے والی نوجوان نے سامنے دیکھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا ڈرائیور سیٹ پر براجمان نوجوان کا نام اتیل اور ساتھ والی کا نام فہد تھا اور پچھلی سیٹوں پر بیٹھی دونوں نوجوان لڑکیوں کے نام بل ترتیب علیشہ اور اندلیب تھے یہ چاروں آپس میں بہت اچھے دوست تھے اور اکثر موقعوں پر اکٹھے ہی آتے جاتے تھے یہ چاروں اپنے کرداروں کے بہت مضبوط تھے اسی لیے ان کے گھر والوں کو بھی ان کے اکٹھے کہیں آنے جانے پر قطعی اعتراض نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے بھی کبھی اپنے گھر والوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے سامنے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو دوپہر کے ڈھائی بج رہے تھے اور انہیں گھر سے نکلے تقریباً چار گھنٹے گزر چکے تھے انہوں نے یہی پروگرام ترتیب دیا تھا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے انہیں اس غاموش محل کے علاقے میں پہنچ جانا چاہیے تاکہ اس کے نزدیک ترین کسی ہوتل میں رہنے کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ کھا پی کر اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسی محل کے اردگرد کا تھوڑا چکر لگا لینا چاہیے تاکہ رات کے وقت انہیں کم از کم کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے یہی سوچ کر انہوں نے صبح صویرے ہی اپنا سفر شروع کر دیا تھا ان کے پاس جو نقشہ تھا اس کے مطابق وہ اس علاقے سے ابھی مزید ایک گھنٹے کی دوری پر تھے اور اسی لیے وہ بغیر کہیں رکے مسلسل جیب دوڑائے چلے جا رہے تھے ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ وہ مختلف دلچسپ موضوعات پر بات چیت کرنے کے ساتھ ہسی مزاگ بھی کر رہے تھے تاکہ کسی قسم کی بوریت کا احساس نہ ہونے پائے جیب کا پیٹرول ٹینک کافی بڑا تھا اس لیے انہیں اس طرف سے بے فکری تھی بیسے بھی ایک پیٹرول پمپ سے انہوں نے ایک بڑے سے پلاسٹک کے کین میں مزید پیٹرول بھی لے رکھا تھا اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی پھیلی ہوئی تھی ایک نظر میں وہ علاقہ جنت کا کوئی گوشہ ہی دکھائی دے رہا تھا پھر پتہ نہیں اس خوبصورت اور حسین علاقے میں وہ منحوس محل کیوں موجود تھا یہ سوال تقریباً وہاں آنے جانے والوں کے ذہن میں ضرور کردش کرتا ہوگا لیکن اس کا جواب ان کے اپنے ذہنوں میں بھی نہیں تھا بس حضرت زدہ نظروں سے اس علاقے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیپ کی رفتار مسلسل بڑھانے کے بعد ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد انہوں نے سامنے نظر آنے والے ایک ہوتل کی پارکنگ میں جیپ رکھی اور اپنا ضروری سامان اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنے لیے پہلے سے دو بڑے کمرے بک کروا لیے تھے سامان کمروں میں پہنچا کر روم سرویس والے واپس چلے گئے تھے اور پھر کھانے کا آرڈر دے کر وہ سب فریش ہو کر ایک کمرے میں کٹھے ہو گئے اور کھانا بھی وہیں منگوا کر کھانے کے بعد کچھ خوشکپیوں میں مصروف رہنے کے بعد مرد اور خواتین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تاکہ کچھ دہر آرام کرنے کے بعد رات اس محل میں داخل ہونے کے لیے تازہ دم ہو سکیں فیلحال وہاں کا چکر لگانے کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا تھا تقریباً شام چھ بجے تک سونے کے بعد وہ سب اپنے کمروں سے دوبارہ فریش ہو کر نیچے ہوتل کی لوبی میں پہنچ چکے تھے اور پھر چائے وغیرہ پی کر انہوں نے اپنے پلان پر باتچی شروع کر دی ہوتل سے اس خاموش محل کا فاصلہ تقریباً سوا کلومیٹر تھا چونکہ اس سے ایک کلومیٹر پہلے وہاں کی انتظامیہ نے اس محل سے دور رہنے کے لیے پبلک کے لیے ایک وارننگ بورڈ نصب کر دیا تھا اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا ہوتل سے وہاں تک اپنی جیپ میں ہی جائیں گے پھر وہاں اس محل تک پیدل سفر تیک کریں گے ویسے بھی ایک کلومیٹر کا فاصلہ کوئی زیادہ تو ہوتا نہیں ہے اس لیے دس منٹ سے کم وقت میں وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے پھر کچھ ضروری بات چیت کے بعد انہوں نے رات سات بجے ہوتل سے روانگی کا فیصلہ کیا اور دوبارہ اپنے کمروں میں پہنچ کر ضروری سامان اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ترتیب دینے لگے رات کے ساتھ بچتے ہی انہوں نے کچھ ضروری سامان اپنی جیپ میں رکھا اور اس خاموش اور پرسرار محل کے جانب چل پڑے کچھ منٹوں ہیں وہ اس محل سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اس بورڈ کے سامنے موجود تھے جس پر بڑے واضح انداز میں لوگوں کو اس محل کی طرف جانے والے راستے سے منع کیا گیا تھا انہوں نے ادھر ادھر ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جہاں وہ اپنی جیپ کو پارک کر سکیں اور پھر کچھ ہی دور انہیں ایک جانب کچھ درختوں کا جھن دکھائی دیا تو انہوں نے وہیں اپنی جیپ کو پارک کر دیا اور پھر اس میں سے ضروری سامان کے ساتھ اس محل کی جانے پیدل سفر شروع کر دیا چونکہ ہلکی ہلکی سردیاں شروع ہو چکی تھی اس لئے شام سات پچھتے ہی اندھیرہ پھیلنے لگتا تھا اور اس وقت بھی اندھیرہ پھیلنا شروع ہو چکا تھا لیکن پھر بھی آس پاس کا منظر دکھائی دی رہا تھا اور ویسے بھی آسمان پر چاند موجود تھا اس لئے فیلحال تو انہیں راستہ دیکھنے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ خاموش محل کی جانب پیچ کردمی کرنے لگے جس کے متعلق بڑی عجیب و غریب اور دل دہلا دینے والی افاہیں گردش کر رہی تھی چونکہ وہاں کی انتظامیہ نے وہاں سے ایک کلومیٹر پہلے ہی وارننگ بورڈ نصب کر دیا تھا کہ اس سے آگے جانے والا اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا اس لئے وہاں کوئی چوکی دار وغیرہ رکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اس لئے انہیں اس بات کی بھی تسلی تھی کہ انہیں اس طرف بھڑتے دیکھ کر کوئی منع نہیں کرے گا اس لئے وہ اسی راستے پر ہستے اور کہکے لگاتے آکے بھڑتے جا رہے تھے انہوں نے اپنا سامان سفری بیگوں میں ڈال کر اپنے کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا لیکن وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ ان کے یہ کہکے کچھ ہی دیر میں لرزا دینے والی سسکیوں میں بدلنے والے تھے تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد وہ اسی خاموش اور پرسرار محل کے سامنے موجود تھے جو اپنی پوری آب و تاب اور شان و شکت کے ساتھ وہاں موجود تھا سات سو کمروں پر مشتمل یہ محل ایک عظیم و شان بلڈنگ کے صورت میں تھا لیکن افسوس اس پر ماورائی اور تاغوتی طاقتوں نے قبضہ جمع لیا تھا ورنہ اس کی قیمت عربوں ڈالرز میں تھی لیکن اس وقت کوئی اسے کوڑیوں کے بھاو بھی خریدنے کے لئے تیار نہ تھا وہ کافی دیر تک اپنی آنکھیں جھپکائے بغیر اس خوبصورت محل کو دیکھتے رہے جو بنانے والوں کی کاریگری اور محنت کا موبولتا ثبوت تھا پھر جیسے کوئیوں نے جادو کی چھڑی گھما کر واپس ہوش کی دنیا میں لے آیا ہو وہ جھرجری لے کر اور طویل سانس سینوں سے خارج کر کے اس عظیم محل میں داخل ہونے کے لئے کوئی ترقیب سوچنے لگے بظاہر تو اس کے سامنے سے اس کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن پھر انہوں نے اس کے پیچھے سے کوئی راستہ یا دیوار دیکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس راستے کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوا جائے وہ سب ایک کتار کی صورت خاموشی سے اس محل کے پچھوارے کی جانب بڑھنے لگے اور پھر انہیں ایک سائیڈ ایسی دکھائی دے گئی جس پر کمند ڈال کر وہ بڑی آسانی سے اس کے اندر داخل ہو سکتے تھے میرے خیال میں ہمیں بیگ میں سے رسی اور کمند نکال کر اس طرف سے اس محل کے اندر داخل ہونا چاہیے ویسے اس کے علاوہ کہیں اور سے داخلہ ناممکن ہے علیشہ نے یک دم رکھتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتی ہو علیشہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت بھی نہیں ہو سکتی عدیل نے بھی جواب دیا اور کندے سے بیگ اتار کر نیچے رکھتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے پہلے میں اس کے اندر جاتا ہوں پھر اندر پہنچ کر تم سب کو وہاں کی صورتحال سے آگاہ کروں گا پھر باری باری تم سب بھی اندر پہنچ جانا تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں بروقت تم سب کو آگاہ کر سکوں فہد نے مشورہ دیتے ہوئے کہا اوکے پھر یہ کہہ کر عدیل نے اپنی کمند اسے تھما دی جسے اس نے پوری طاقت سے گھوما کر اس دیوار کی جانب پھینک دیا کمند دوسری جانب کسی چیز میں پھز گئی فہد نے پوری طاقت سے اسے اپنی جانب کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر اپنا بیگ اپنے کندے سے لٹکا کر اس رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھنے لگا وہ چونکہ سب کئی بار ایسی جگہوں پر ایسی صورتحال سے نمٹ چکے تھے اس لیے دیوار پر چڑھنے میں اسے بلکل بھی دکت محسوس نہیں ہوئی تھی اور پھر ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندر کی طرح چند منٹوں میں اس دیوار پر براجمان تھا اس نے دیوار پر بیٹھے بیٹھے رسی کو باہر کی جانب سے کھینچ کر دیوار کے دوسری جانب پھینکا اور پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے اندر کی جانب رسی کی مدد سے اتر گیا پھر کافی دیر تک جب کوئی آواز یا فون موصول نہیں ہوا تو انہیں فکر ستانے لگی کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا خدا خیر کرے فہد نے ابھی تو کوئی کوشن کیوں نہیں دیا اندلیب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اس کے لہجے سے صاف پریشانی جھلک رہی تھی اس کے جواب میں وہ دونوں بھی خاموش کھڑے اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹ کارتے ہوئے کو سوچ رہے تھے ابھی انہیں بمشکل تین چار منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک دیوار کے اندر کی طرف سے وہی رسی ایک دم زور سے ان کے پاؤں کے نزدی کا گری اور ساتھ ہی انہیں موبائل پر فہد کی آواز سنائی تھی اس کی آواز سے کتہ ہی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی پریشانی یا مسیبت کا شکار ہو چکا ہے اس کی آواز جیسے ان کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوئی اور انہوں نے اتمنان کی سانس دی اور پھر جوابن اسے وہی رکنے کا کہہ کر باری باری اسی رسی کی مدد سے محل کے اندر داخل ہو گئے نیچے پہنچ کر انہوں نے ایک مقصود جھٹکے سے رسی کو کمن سمیت دیوار سے نیچے اتار لیا اور پھر واپس اپنے بیگ میں رکھ لیا فہد اندر موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹورچ تھی جس کی روشنی کا حالہ تقریباً بارہ تا چودہ فٹ چوڑا تھا اس وجہ سے سامنے کا منظر بڑا صاف اور شفاف دکھائی دی رہا تھا فہد نے انہیں بتایا کہ اندر کمروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور کوریڈورز میں جا بجا قداور تصاویر دیواروں پر لٹکی ہوئی ہیں لیکن سب سے حیرتناک اور خوفزدہ کر دینے والی یہ بات ہے کہ ان تصاویر کی آنکھیں اندھیرے میں بھی یوں چمک رہی ہیں جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہو محل کے اندر ایک گھمبیر خاموشی تاری تھی اور پورا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا مقامی انتظامیہ نے بھی شاید یہی سوچ کر وہاں تھوڑا بہت روشنی کا انتظام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ بھوت پریت اور بدروہوں کو تاریخی پسند ہے اس لئے اپنے تین انہوں نے ان کی خواہش کا اترام کرتے ہوئے پورے محل کو تاریخی کی نظر کر دیا تھا کچھ دیر تک وہیں ٹھہر کر وہ آپس میں باتیں کرتے رہنے کے بعد کوریڈور کی جانب بھڑنے لگے فاہد ہاتھ میں تھامی ٹارچ سے ادھر ادھر اس کی روشنی پھینکتا جا رہا تھا جس سے انہیں وہاں موجود ہر چیز بلکل صاف دکھائی دے رہی تھی فیلحال انہوں نے ایک ٹارچ کو ہی غنیمت جانتے ہوئے اسی پر اکتفا کیا تھا اس لئے تین ٹارچیں ابھی بھی ان کے بیگوں میں موجود تھیں وہ دھیرے دھیرے چلتے آگے بھرتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی تھی اوف خدایا اس قدر گھمبیر خاموشی میں وہ آواز کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھی انہیں یک دم یوں محسوس ہوا جیسے ان کا دل اچھل کر ان کے موں میں آ گیا ہو خوف سے ان کے بدن کے رنگتے کھڑے ہو گئے تھے وہ ہونک بنے خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے دھماکے کی بازکشت ابھی تک گونج رہی تھی کیا تھا یہ اچانک اندلیب کی آواز سنائی تھی پتہ نہیں ہمیں اس جگہ جا کر دیکھنا چاہیے جہاں سے وہ آواز سنائی تھی عدیل نے دور نظریں ٹکائے ٹکائے جواب دیا وہ بڑے غور سے اسی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے دیکھنے کا انداز یوں تھا جیسے اسے وہاں کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہو میرے خیال میں ہمیں اس طرف جانے کی بجائے اندر کی طرف بھرنا چاہیے ہو سکتا ہے اندر اس سے بھی زیادہ تماشے دیکھنے کو ملیں علیشہ کی آواز سنائی تھی وہ قدر بہادر قسم کی لڑکی تھی ویسے بھی پہلے وہ اس قسم کے واقعات کا سامنا کر چکے تھے لیکن ایک ایسے محل کے متعلق جس میں داخلے پر مکمل طور پر انتظامیہ کی جانب سے پابندی لگائی چاہ چکی تھی اور وہ بھی رات کے وقت اسی محل میں موجود تھے تو گھبرانے والی بات تو بنتی تھی ٹھیک ہے چلو بھڑو اندر کی طرف دیکھتے ہیں اس محل میں اور کیا کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں فہد نے بھی کہتے ہوئے ٹورچ کی روشنی اندر کی جانب پھیکتے ہوئے کہا اور ساتھی اندر کی جانب قدم بھڑا دیئے وہ چلتے ہوئے ایک بڑے سے ہال کے سامنے پہنچ گئے جس کا شیشے کا دروازہ بند تھا لیکن جب انہوں نے اسے تھوڑا سا دبایا تو وہ یوں کھل گیا جیسے ان کے یہاں آنے کا منتظر ہو وہ حیرت سے ایک دوسری کی جانب دیکھنے لگے لیکن پھر اس خیال کے تحت کہ کسی نے بے خیالی میں دروازہ بند نہیں کیا ہوگا یہ سوچ کر دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر وہ ہال میں داخل ہو گئے ان چاروں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اسی وقت بہت سے علوں کی چیخنے کی آوازیں گونجنے لگیں اور اسی کے ساتھ نسوانی کہہ کہہ گونجنے لگے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ہال کی دیواروں میں ڈالبی سسٹم نسب کر دیا گیا ہو کہ ہر آواز انہیں اپنے قریب سے ہی محسوس ہو رہی تھی پھر یک دم نسوانی کہہ کے خوفناک اور ڈراؤنی آوازوں میں بدل گئے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چڑیلیں مل کر وویلہ مچا رہی ہوں پھر یک دم ان کے رونے کی آوازیں آنے لگیں وہ تیزی سے ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی گھما رہے تھے لیکن ہر بار آوازیں نئی جگہ سے سنائی دے رہی تھی پھر یک دم جیسے سارا نظام ساکت ہو گیا اور اس قدر خاموشی چھا گئی کہ انہیں اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دینے لگی انہیں اس خاموشی سے چڑھ ہونے لگی اور ان کا دل چاہنے لگا کہ وہ زور زور سے شور مچانے لگیں لیکن باوجود کوشش کے ان کے حلق سے ایک آواز تک نہ نکل پائی وہ خوفزدہ نظروں سے ہال کے چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک اوپر کی منزل سے ایک عورت کی آواز سنائی تھی جو انہیں مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں کیوں آئے ہیں اس لیے اب موت ہی انہیں اس محل سے نکال پائے گی یک دم خاموشی میں اس عورت کی آواز نے ان کے دل دہلا دیے اور پھر وہ جلدی سے اوپر کی جانب دیکھنے لگے وہاں انہیں سفید لبادے میں ملپوس ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی دکھائی تھی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہواں نہ ہونے کے باوجود یوں اڑ رہے تھے جیسے اس کے سر کے پیچھے پیڈسٹریل فین لگا ہوا ہو ابھی وہ کھڑے اس کی جانب دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس عورت کا سر اس کے دھر سے علیتہ ہو کر نیچے کی جانب اترنے لگا اوف میرے خدایا یہ منظر تو اچھے اچھے بہادر آدمی کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیتا وہ تو یونیورسٹی کے بے ضرر سٹوڈنٹس تھے اور دوسرے لمحے اس کٹے ہوئے سر کی آنکھوں سے تیز روشنی کے دھارے ان پر پڑنے لگے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتے ہوئے تیل کا چھڑکاؤ ان کے جسموں پر کر دیا ہو انہیں اپنے جسموں میں شدید تکلیف کا حساس ہونے لگا انہوں نے جلدی جلدی اپنے بیک کندوں سے اتار کر نیچے پھیک دیے اور اپنے جسموں سے فالتو کپڑے اتار اتار کر پھینکنے لگے ان کی حالت پاگلو جیسی ہو گئی تھی ابھی چند منٹ مزید گزرے ہوئے ہوں گے کہ اس عورت کے کٹے ہوئے سر سے ہسنے کی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ ان کی بے بسی پر لطف اندوز ہو رہی ہو ابھی ایک مسئبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری شروع ہو گئی اس عورت کا دھر اب آہستہ آہستہ ہواں پر لہراتا ہوا نیچے کی جانب اترنے لگا اور ایک جگہ ہواں میں ہی مولک ہو گیا اور دوسرے لمحے اس کے پیروں کے ناخن بھڑنے لگے پھر اس قدر لمبے ہو گئے کہ نیچے فرش پر رگڑ کھانے لگے اور جیسے ہی وہ فرش پر رگڑ کھاتے تو ان میں سے چنگاریاں نکلنے لگتی وہ سب سانس روکے یہ تماشاں دیکھ رہے تھے ان کے جسم یوں ہو چکے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں اس دوران وہ کٹا ہوا سر لہراتا ہوا ان سب کے سروں کے اوپر پہنچ کر رک گیا اور اس میں سے لہو کی تیز دھاریں نکل کر نیچے فرش پر پڑنے لگی اس کی سرخ آنکھوں سے سرخ روشنی کے دھاریں نکل کر نیچے سرچ لائٹ کی مانت گھوم رہے تھے اور فرش پر تازہ لہو ایک تالاب کی صورت اکٹھا ہوتا چلا جا رہا تھا سمجھ سے باہر تھا کہ اس چھوٹے سے سر میں سے اتنا زیادہ خون کیسے نکل رہا تھا تم لوگوں نے ہمارے گھر میں گھز کر اپنی موت کو دعوت دی ہے اب اپنے انجام کے لئے تیار ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے اس کٹے ہوئے سر نے اپنے ہوا میں مولک دھڑ کو اشارہ کیا تو یک دم اس دھڑ نے اپنے سفید چوہے سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر یک دم ان کی جانب پھینک دیا وہ لوگ حیرت سے کھڑے ابھی اس کٹے سر کی بات سن رہے تھے کہ خنجر بجلی کسی تیزی سے سیدھا عدیل کی ران میں گھز گیا وہ اس کے لئے بلکل بھی تیار نہ تھا اور خنجر لگتے ہی اس کے موں سے درد کی شدت سے ایک چیخ نکل گئے اس کے ساتھ کھڑے دیگر ساتھیوں کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور دوسرے لمحے وہی خنجر اس کی ران سے نکل کر دوبارہ اس کے دھڑ کے ہاتھوں میں تھا جس پر عدیل کا تازہ خون لگ چکا تھا خنجر اس دھڑ کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ کٹا ہوا سر اڑتا ہوا اس دھڑ کے ساتھ جا کر دوبارہ جڑ گیا اور ایسا ہوتے ہی دھڑ نے ہاتھ سے خنجر اس کے موں کے سامنے کر دیا جس پر لگا ہوا تازہ خون وہ عورت مزے سے یوں چاٹنے لگی جیسے اس پر خون نہیں بلکہ شہد لگا ہو خون چاٹتے ہوئے اس کے موں سے بچی کسی آوازیں نکل رہی تھی اور اس کی سفید آنکھیں پھیل کر اس کے گالوں تک پہنچ چکی تھی اور اس کے دان دور کھڑے ان چاروں کو ساف دکھائی دے رہے تھے عدیل کو خنجر لگتے ہی ان تینوں نے جلدی سے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا اور ایک کپڑا پھاڑ کر اس کی ران پر مضبوطی سے بان دیا جس سے کم از کم خون کا باہو کم ہو گیا تھا عدیل کے موں سے سے خون رک گیا تھا لیکن وہ سب بیبسی سے اسے اور اس بیانک عورت کو دیکھ رہے تھے جو مزے سے خنجر پر لگا خون چاٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی پھر یک دم اس عورت نے دوبارہ خنجر ان کی جانب پھینکا لیکن اس بار وہ سب اسی کی جانب متوجہ تھے اس لیے جلدی سے جھکائی دیکھ کر ایک جانب ہونے سے اپنی طرف اڑتا ہوا خنجر دیکھ کر وہ بچ نکلے اور خنجر دوبارہ پلٹ کر اس عورت کے ہاتھ میں جا پہنچا تھا اسی لمحے اس دھڑ کے پاؤں کے لمبے ناخنوں نے ہال کے ایک کونے میں رکھا بڑا سا پیانو بجانا شروع کر دیا اس کے ناخن پیانو کے بٹنوں پر اس طرح چل رہے تھے جیسے کوئی ماہر موسیقار کسی نغمے کی دھن بجا رہا ہو اس کی دھن آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ سب ایک گھومنے والی بڑی سی میز پر بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بڑے زور زور سے اس میز کو گھومارا ہو یہ احساس کچھ لمحات تک ہی رہا کہ اچانک اس عورت کا سر دوبارہ دھر سے الگ ہوا اور اس بار اس کے موں میں خنجر کا دستہ گھوسا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں سے انہیں گھورتا ہوا نیچے کی جانب اترنے لگا اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بڑی تیزی سے یہ خنجر کسی نہ کسی کے سینے میں گھوم دے گا ابھی وہ ان سے کچھ ہی فاستے پر پہنچا تھا کہ اچانک علیشہ کو ایک اور خیال آیا اور اس نے یک دم اپنے گلے میں پہنا ہوا اللہ کے نام کا لوکٹ اس سر کی جانب کر دیا اور پھر یہ دیکھ کر ان کا ایمان تازہ ہو گیا کہ جیسے ہی اس کٹے سر کی نکاح اللہ کے نام پر پڑی وہ چیختہ ہوا دوبارہ اوپر کے جانب اٹھا اور سیدھا اس دھر سے جاٹک رایا اور دوسرے لمحے یوں لگا جیسے کوئی غبارہ پھٹا ہو اور اس دھر کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر گرنے لگے انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونے لگا دھر کے تباہ ہوتے ہی ایک تیز نسوانی چیک کی آواز سنائی تھی اور دوسرے لمحے ہال میں دوبارہ خاموشی چھا گئی یہ صرف کچھ سیکنڈ کے لیے ہوا اور دوسرے لمحے یوں لگا جیسے ہال میں بھوچال آ گیا ہو اس میں موجود تمام کھڑکیاں زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگیں اور ہر کھڑکی میں ایک بیانک اور خوفناک چہرہ دکھائی دے رہا تھا جو اپنے خوفناک ہاتھوں سے انہیں وہیں کھڑے کھڑے دبوشنے کی انداز میں بار بار اپنے ہاتھوں کو ان کی جانب لہرا رہے تھے ایسا شاید اس لوکٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا ورنہ جس قسم کا ماحول اس وقت بن چکا تھا اس میں وہ سب کپ کے ان بدروں کا شکار بن چکے ہوتے وہ سب سہمے سہمے انداز میں ان کی جانب دیکھ رہے تھے پھر علیشہ نے دوبارہ لوکٹ ان کی طرف کیا تو وہ سب چیختے ہوئے غائب ہو گئے لیکن جاتے جاتے اتنی زور سے کھڑکیاں بند کی کہ جیسے کسی نے توپ سے گولے داگ دیئے ہوں وہ اس بات کو لے کر پشتا رہے تھے کہ انہوں نے اس بیانک محل میں داخل ہو کر زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے انتظامیہ بیوقوف نہیں تھی کہ جو عام پبلک کو اس محل سے دور رہنے کی جازت جاری کر چکی تھی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اب تو وہ اس زہر کے گھون کو پی چکے تھے انہیں لگنے لگا تھا کہ شاید اب وہ یہاں سے واپس زندہ نہیں جا سکیں گے اس وقت انہیں جس بات کا حوصلہ تھا تو یہ تھا کہ ان کے پاس اللہ کے نام والا لوکٹ موجود تھا جس کا کرشمہ وہ دو بار دیکھ چکے تھے یا اللہ ہماری مدد فرما ہماری توبہ اگر دوبارہ کبھی اس محل کی جانب آنے کی کوشش بھی کی اندلیب نے زور زور سے دعائیں مانگنا شروع کر دی اور جواباً ان تینوں نے بھی آمین کہہ دیا ابھی انہیں چند لمحے مزید گزرے تھے کہ اچانک ہال کے سامنے کی دیوار کسی فلم کی سکرین کی ماند روشن ہو گئی اور اس پر کسی لگڑی کے کارخانے کا منظر چلنے لگا جس میں چھ انچوڑا بلیڈ بجلی کسی رفتار سے تیز چل رہا تھا کارخانے میں جا بجا لگڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے وہ چاروں موں کھولے بڑی حیرت سے اس سکرین کو اور بلیڈ کو تیزی سے چلتے دیکھ رہے تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک دیوار سکرین کی طرح کیسے روشن ہو گئی اور اس لگڑی کے کارخانے کا منظر کیوں دکھائی دی رہا ہے لیکن پھر دوسرے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے جسموں کے رونٹھے کھڑے ہو گئے ان کے چہروں پر پسینے کے کترے چمکنے لگے اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان کا جسم ہولے ہولے کامپنے لگا ہو کیونکہ سکرین پر اُبھرنے والا منظر اچھے اچھے انسان کی احسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا سامنے ایک لوہے کے پلیٹ فارم پر ایک شخص کو مضبوطی سے رسیوں کی مدد سے باندھا ہوا تھا اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں کو جا لگی تھی وہ خوفزادہ نظروں سے سامنے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی نگاہوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہو اور پھر اچانک وہ لوہے کا پلیٹ فارم آہستہ آہستہ آگے سے رکھنا شروع ہو گیا اور پھر یہ دیکھ کر ہول میں موجود ان سب کی چیخیں نکل گئیں کہ اس شخص کا رخ اس تیزی سے چلتے ہوئے بلیٹ کی جانب تھا اور پھر سب کچھ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اس شخص کے جسم کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیے جانے کا ارادہ تھا اوف کس قدر خوفناک اور بیانت منظر تھا رات کے وقت انسانی آبادی سے دور ایک ویران علاقے میں ایک پرسرار جنات کے مسکن سے منصوب تاریخی محل میں موجود ہونا اور پھر جان نکال دینے والے ایسے ماحول میں اس قسم کا منظر تو انسان کو ہارٹ اٹیک کر دینے کے لیے کافی تھا یہ ایک زندہ شخص کو اپنی نگاہوں کے سامنے دو حصوں میں بڑھتا کیسے دیکھ سکتے تھے اس لئے انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے لیکن یہ کیا؟ انہیں یوں لگا جیسے کسی نے ان کی پلکوں کو مضبوطی سے اوپر کے جانب باندھ رکھا ہو وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند نہ کر بائے اور مجبوراً انہیں سامنے کا منظر دیکھنا ہی پڑا وہ بندہ ہوا شخص آہستہ آہستہ اس تیز چلتے بلیڈ کی جانب سے رکھتا جا رہا تھا اور پھر فاصلہ کم ہوتے ہوتے اس قدر کم ہو گیا کہ اس کا سر اس بلیڈ کے سامنے پہنچ کر ایک لمحے کو رکا اور پھر تیزی سے اس بلیڈ نے اس کی کھوپڑی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے باقی جسم کو بھی تیزی سے درمیان سے چیرنا شروع کر دیا وہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر انہوں نے چیخنا چاہا لیکن ان سب کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے گلوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو بلیڈ نے جیسے ہی اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا اسی وقت ایک خون کا فوارہ تیزی سے اچھلا اور پھر دوسرا لمحہ ان کی حیرت میں مزید اضافہ کر گیا کہ وہ خون اچھلا تو سیدھا ان چاروں پر آنگ گرہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک فلم سکرین پر چلنے والا منظر حقیقت کا روپ دھار لے لیکن ایسا ہو چکا تھا اور دوسرا لمحہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا کہ جب وہ اس شخص کے جسم کے دونوں ٹکڑے تیزی سے سکرین سے باہر نکال کر ہال میں پہنچ گئے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اچھلتے ہوئے ان چاروں کی جانب آتے علیشہ نے کسی خیال کے تحت پھر اللہ کے نام والا لوکٹ ان ٹکڑوں کی جانب کر دیا یہ دیکھ کر وہ ٹکڑے دھواں بن کر غائب ہو گئے ایک بار پھر ناپاک جنات اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے آگے ایک لمحہ نہ رکھ پائے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے تیزی سے ہال سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کا رکھ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے نزدیک پہنچتے دروازے میں لگے تمام شیشے ایک دھماکے سے ٹوٹ کر نیچے گر گئے وہ ایک جھٹکے سے رکے اور ابھی وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک زمین پر شیشے کی کرچیاں کٹھی ہو کر ایک گچھے کی صورت میں اوپر اٹھیں اور بڑی تیزی سے ان کی جانی پھڑیں وہ سب اس اچانک صورتحال کو فوری سمجھ گئے تھے اور پھر جلدی سے جمپ لگا کر سامنے پڑے صوفوں کے پیچھے جا گئے اور یہی فوری فیصلہ ان کی زندگی بچا گیا ورنہ اب تک وہ تمام کرچیاں ان کے جسموں میں گھس چکی ہوتی تمام کرچیاں صوفے میں جا گھسی تھی اور یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور پھر تیزی سے بھاگتے ہوئے جیسے ہی ہال سے نکل کر اس طرف بھاگنے کی کوشش کی جس طرف سے وہ محل کے اندر داخل ہوئے تھے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے سامنے کوریڈور میں تین چار افراد زمین پر رنگتے ہوئے ہال کے جانے بھی بڑھ رہے تھے لیکن وہ منظر دیکھ کر انہیں چکر آ گیا ان جسموں کے دھر آدھے کٹے ہوئے ان کے پیچھے تھے اور ان کے پیٹ سے نکلنے والی انتڑیوں کے ساتھ من سے لکھتے لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ خون سے تر چہروں کے ساتھ زمین پر گھسٹتے ہوئے انہی کی جانے بڑھ رہے تھے یہ دیکھ کر انہوں نے اس طرف جانے کی بجائے کوریڈور کے دوسری جانے بھاگنا شروع کر دیا انہیں بے تہاشا بھاگتے دیکھ کر دونوں طرف کمروں میں سے مختلف ہسنے کی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ سب مل کر ان کا مزاق اڑا رہے ہوں لیکن وہ سب ان پر کان دھرے بغیر آگے کی جانب دوڑتے چلے گئے اور جلدی ان کے سامنے سیڑھیوں اوپر کی جانب جاتی دکھائی دیں انہوں نے اس کا رکھ کرتے ہوئے تیزی سے اوپر جانا شروع کر دیا جیسے ہی وہ اوپر کی منظر پر پہنچے تو ان کے مو حیرت اور خوف سے کھلے رہ گئے کہ تمام کوریڈور میں سیاہ چوہے بھرے ہوئے ہیں اور وہ زمین پر گری ہوئی کوئی چیز کھانے میں مصروف تھے سب سے دہشتناک بات یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے چیزیں کھا رہے تھے ویسے ویسے ان کی جسامت بھرتی جا رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتے کی جسامت کے برابر ہو گئے اور سب ان کی چمکدار آنکھیں انہی کو گھو رہی تھی جیسے وہ ان پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہوں یا خدایہ ابھی اور کتنے امتحان باقی ہیں یہ محل تو پورے کا پورا ہی آفت زدہ ہے پتہ نہیں اور کون کون سی مصیبتیں ابھی باقی ہیں اندلیب نے رو دینے والے خوزدہ لہجے میں کہا ان سب کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ محل حقیقت میں بہت پرسرار اور خوفناک ہوگا ان کے ذہنوں میں تو یہی تھا کہ شاید لوگوں نے خوام خواہ کی افائیں پھیلا رکھی ہیں لیکن اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ کبھی دوبارہ ایسی جگہ نہیں جائیں گے چوہوں کے ارادے بھاپ کر انہوں نے دوبارہ نیچے جانے کے لیے سیلیوں کا رکھ کیا تو انہیں ایک اور جھٹکہ لگا کہ نیچے سے دھانچوں کی بڑی تعداد اوپر کے جانب چلی آ رہی ہے اب یہ ایک نئی مصیبت تھی اوپر خطرناک چوہے اور نیچے یہ دھانچے عدیل اور فہد نے جلدی سے سائٹ پر موجود ایک بڑی سی میز کو ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر ان تمام دھانچوں کی جانب اچھال دیا میز تیزی سے اوپر کی جانب چڑھتے ان دھانچوں سے کسی توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح ٹکرایا اور وہ سب یوں بکھر گئے جیسے لکڑیوں کے ٹکڑے ان کے جسموں کی ہڑیاں نیچے جا گری تھی یہ دیکھ کر انہوں نے تیزی سے نیچے اترنا چاہا لیکن یہ کیا انہیں نیچے بھیڑیوں کے گھرانے کی آواز سنائی تھی اف خدایا اب بھیڑیے کہاں سے آگئے یہ دیکھ کر انہوں نے دوبارہ کوریڈور کی جانب دیکھا تو چوہے دوبارہ زمین پر گری چیزیں کھانے میں مصروف تھے یہ سوچ کر کہ شاید یہ چوہے بھی کوئی ماورائی مخلوق ہیں انہوں نے پھر سے اللہ کے نام والا لوکٹ ان کی جانب کر دیا چوہے جو ان کی دوبارہ آہٹ پا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے نیچے سے بھیڑیوں کا گھول گھراتا ہوا اوپر کی جانب آنے لگا ان کے شور سے تمام منزل گونج رہی تھی ان کے گھرانے کی آوازوں سے ان کی وحشت کا اندازہ بہت بھی ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انہیں دیکھتے ہی چیر پھار دیں گے اب انہیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی لیکن پھر اچانک فہد نے ایک جانب اشارہ کیا جو اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب تھا شاید یہ مزید اوپر کی منزل کی جانب جا رہی تھی پھر انہوں نے تیزی سے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں تک پہنچتے تمام بھیڑیے اوپر پہنچ چکے تھے اور اب دور کوریڈور میں کھڑے ان کی جانب دیکھ کر گھرا رہے تھے انہوں نے ایک لمحہ ان کی جانب دیکھا اور پھر تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھنے لگے سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بڑا سا دروازہ تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ شاید یہ چھت پر جا کر ختم ہو رہا ہے یہ دیکھ کر انہیں کچھ حوصلہ ہوا اور انہوں نے اوپر پہنچتے ہی تیزی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور پھر اسی لمحے دروازے کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے بھیڑیے اس دروازے تک پہنچ چکے تھے اور وہ ان تک پہنچنے کے لیے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دروازہ شاید بہت مضبوط بنا ہوا تھا اس لیے وہ سوائے ٹکریں مارنے کے اور کچھ نہ کر سکے یہ ایک بڑی سی چھتی اس کی چوڑائی تقریباً سات آٹھ سو فٹ تو ضرور ہوگی وہ سب ایک جانب کھڑے یہاں سے نکلنے کی ترقیب سوچنے لگے انہوں نے تو تمام محل کو تسلی سے دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا لیکن ان سے تو اس کا دس فیصد حصہ بھی دیکھنے کا حوصلہ نہ ہو پایا نہ جانے اور کیسے کیسے عجوبے اس خوفناک محل میں ابھی باقی تھے جن سے ان کا سامنا نہ ہو سکا تھا بھیڑیے شاید اب ناکام ہو کر واپس نیچے جا چکے تھے کیونکہ دروازے پر اب خاموشی تھی یہ دیکھ کر انہوں نے گھوم پھر کر چھت سے نیچے جانے کا کوئی راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا جہاں سے وہ محل کے باہر جا سکیں جلد ہی انہیں محل کے دائیں جانب دو درخت نظر آئے جو اندھیرے کی وجہ سے شاید پہلے انہیں دکھائی نہیں دیئے تھے یہ دیکھ کر انہوں نے ان درختوں کے ذریعے اس منحوس محل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا وہ چونکہ کمند اور رسی پہلے ہی اپنے بیگ میں رکھ چکے تھے جو اس وقت ان کے کام آ گئے انہوں نے رسی کی مدد سے قریب کے درخت پر کمند پھینکی جو اس کی کسی شاک میں پھس گئی عدیل نے اسے کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر اتمنان بھری سانس خارج کرتے ہوئے پہلے فہد کو نیچے جانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ نیچے پہنچ کر بتا سکے کہ کوئی اور مسئیبت تو ان کا انتظار نہیں کر رہی اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے فہد رسی کی مدد سے نیچے کی جانے پھتر گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے رسی ہلا کر انہیں نیچے آنے کا اشارہ کیا پھر باری باری وہ سب نیچے پہنچ گئے محل کے چاروں طرف پہلے کی طرح ایک بیانک خاموشی تاری تھی لیکن ان سب کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس خاموش محل کے اندر کیسی کیسی بیانک افریتیں چھپی بیٹھی ہیں اب رات کے تقریباً ڈھائی بچ چکے تھے اور ان کی جیپ بھی دور ان درختوں کے درمیان موجود تھی جہاں انہوں نے اسے پاک کیا تھا وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی جانب پڑے اور اپنا بچا کچھا سامان اس میں رکھا اور فہد نے جلدی سے جیپ کو سٹارٹ کر کے بندوق کی گولی کی مانت ہوتل کی جانب بھگانا شروع کر دیا اس کا انداز یوں تھا کہ اگر ایک لمحے کی بھی مزید دیر ہو گئی تو محل کی چڑیلیں انہیں دوبارہ دبوج لیں گی راستے بھر وہ عدیل کی بہادری اور حمد کی بھی تعریف کرتے رہے جس نے ران میں خنجر لگنے کے باوجود حمد نہیں ہاری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ وہ سب بغیر کسی جانی نقصان کے خیریت سے واپس اس منحوس اور بظاہر خاموش محل سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اس کے لیے ان کی حکمت عملی بھی کام آ گئی تھی کہ انہوں نے رسی اور کمند کو وہیں چھوڑنے کی بجائے دوبارہ اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا ورنہ اس محل کی چھت سے واپس زمین پر پہنچنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا اور وہ وہیں گھڑ گھڑ کر اپنی جانیں گما دیتے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی پتا نہ چلتا کہ وہ کس مسئیبت کا شکار ہو چکے تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام نے ان سب کو شیطانی افریتوں سے بچا کر رکھا انہیں اب یہ محاورہ یاد آ رہا تھا کہ جان بچی سو لاکھ ہو پائے لوڑ کے بدو گھر کو آئے لہٰذا انہوں نے آئندہ کسی بھی ایسی مہم پر جانے سے مکمل توبہ کر لی موسیقی